السلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالی کی رحمتوں کے شکر کے ساتھ آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں اور ہاں بیماریوں سے پناہ کی دعا کبھی مت بھولیے گا آج جناب آپ کو نظر آرہا ہوگا گاڑی پہ کیسے مجھے بارش کے گانے آج یاد آرہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے آج صبحوں سے اور اس وقت بارش تھوڑی سی تھمی ہے اور میں کہاں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں جناب ہسپٹل جی ہاں بلکل خیریت ہے میں لاہور میڈیکئر ہسپٹل جا رہی ہوں آپ سب لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ولاغ بنایا تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری آئی سائٹ ویک تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے آئی لیسک سرجری یعنی جس کو لیزر آپریٹ کہتے ہیں آپریٹ تو نہیں ہوتا وہ بسکلی لیزر لائٹ کے ساتھ آپ کی آئی سائٹ کو ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی سکس بائی سکس ٹھیک کر دیتے ہیں اس میں اکثر لوگ مجھے پوچھتے رہتے تھے کہ آپ اب کیسی ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوا اور آپ کی آئی سائٹ بلکل ٹھیک ہے تو الحمدللہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ آئیم آل رائٹ اور اسی لیے کیونکہ میرا ایکسپیڈینس الحمدللہ بہت اچھا رہا تو اب میں نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ میری جو مدر ہیں ان کو بھی چائلڈ ہڈن کی جو ہے نا وہ آئی سائٹ ویک تھی اور وہ شروع سے وہ جب پرانے زمانے کے جو ہیں وہ گلاسز لگایا کرتی تھی تو ابھی ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ماما کے جو ہے نا گلاسز بھی ریموف کروا دیں بلکہ ریموف کیا کروا دیں ان کی جو سرجری ہے وہ کروا لیں لیکن اس میں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پوری جرنی دکھاؤں گی اپنی ماما کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آج ان کے ٹیسٹ ہیں میری مدر کا تھوڑا بیک بون کا ایشو ہے اسی وجہ سے میں نے ڈاکٹرز وغیرہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بار بار آپ ان کو مت بلائیں ایک ہی دن بلائیں ان کے تمام ٹیسٹ کر لیں اور اگلے دن آپ ان کی سرجری کر لیں تو آج ہے جناب ڈے فرسٹ جب میری باری تھی اور جب میں نے اپریٹ کروایا تھا تو مجھے دو تین دن لگے تھے ٹیسٹ وغیرہ کرانے میں کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر طرح سے اپنی تسلی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے کیا یہ واقعی الیجیبل ہے کوئی کل کو کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا تو جناب اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں ہسپٹل اور میں اپنی ماما سے بھی بات کرتی ہوں ان سے بھی آپ کو ملواتی ہوں یہ دیکھیں کیا بارش کی بوندیں باہر بارش ہو رہی ہے باہر کا نظارہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور وہ گانا مجھے یاد آ رہے ٹپ ٹپ بر نہیں نہیں آ رہی یہ تھوڑا سب برا سا ہے ہاں رم جم رم جم رن جن رن جن بھیگی بھیگی رت میں ہم تم تم ہم چلتے ہیں چلتے ہیں اوہ 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 پتہ نہیں کس کی دھونہ شاید مدن موہن کی ہے یا کس کی ہے لیکن میں اتنا یاد ہے منیشا کو ارا لگا یہ گانا پیلی ساری میں اہہہہہ کیا بات ہے جی یہ جو آپ حال دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے جناب جی ڈیفنس واہ واہ ڈیفنس مارکٹ ہے اور پانی کا یہ حال ہے یہ عالم ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روڈز کی اوپر کس طرح سے پانی کھڑا لیکن اور الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر پانی روڈز پہ اکٹھا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی پھر پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے کیونکہ سیورج کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پر ہمارے والے ایلیاز میں کافی اچھا اور وہ دیکھیں جناب گرم گرم چھلی واو بھٹا بھی کہتے ہیں اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے علاقے میں اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ اس کو پنجاب میں چھلی کہتے ہیں اور جو اردو میں کہتے ہیں وہ اس کو بھٹا کہتے ہیں مجھے فانوس اتنے پسند ہیں اتنے پسند ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ہسپٹل چھوڑ کے فانوس والی شاپ میں چلی جاؤں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے جو ٹائم دیا تھا اس بارش کے وجہ سے اس پانی کی وجہ سے ٹرافک جو ہے وہ بہت سلو چل رہی ہے اور ٹائم پہ پہ پہنچنا بھی ہے تو جناب میں نے سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی سی سیر بھی کروا دوں کہ گھر کے باہر کیسا موسم ہوا ہے اور موسم ہوا ہے آشکانہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبردست ویدر ہوا ہوا ہے اور سڑکیں بھیگی رہی ہیں اتنی زبردست یہ جو بارش والا موسم ہے نا قسم سے کلنگ ہے کچھ لوگوں کو یہ بڑا مایوس سا لگتا ہے کچھ لوگوں کو اس میں ہوپ نظر آتی ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بھائیا ہاتھ ہلا دو یہ ہے جی لاہور میڈیکیئر ہسپٹل اور یہ حمید لطیف جو ہسپٹل ہے بڑا مشہور ہے لاہور کا اس کے بلکل ساتھ ہی اندر روڈ جاتی ہے وہاں پر انٹر ہوتے ہی یہ ہسپٹل ہے ان کے فون نمبر وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ جو آپ کو سجری سے پہلے ساری چیزیں گائیڈ کرتی ہیں اور ساتھ میں یہ ڈاکٹر شہزاد ہیں جنہوں نے میرا پہلے آئیل ایس ایک بھی کیا تھا اور جناب ہسپٹل کے اندر اتنا رش ہوتا ہے کیونکہ یہ لاہور کا ون اف تا بیسٹ ہسپٹل ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ باقی ہسپٹل میں آپ کو تقریباً لوگ نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گے لیکن یہاں پر آپ کو بہت دنیا نظر آئے گی اچھا ہو گیا چلیں جی میری جو ماما ہے ان کو تین بار انہوں نے آنکھوں میں یعنی آئی ڈروپس ڈالے ہیں اور سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سب سے پہلے رائٹ آنکھ کا آپریٹ ہوگا اس کے بعد لیفٹ آئی کا لیزر آپریٹ ہوگا بیسکلی اس کو کیٹرکٹ سرجری کہتے ہیں کیٹرکٹ کہتے ہیں بیسکلی موتیا کو یعنی سفید موتیا بھی ہوتا ہے اور بلیک موتیا بھی ہوتا ہے سفید موتیا کے وقت ہی اگر آپ ٹریٹمنٹ کرا لیں تو آپ کی نظر بلکل ہنڈر پرسنٹ واپس آ جاتی ہے اور اگر بلیک موتیا ہو جائے تو پھر آپ کی نظر کبھی واپس نہیں آتی ہے اور یہاں پر کبھی ماما کی آنکھوں پر ٹیشوز لگائے جا رہے تھے کبھی کچھ لیکن ماما بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی یہ دیکھیں جی کیٹرک سرجری انہوں نے ہمیں سجیسٹ کی ہے اس کے بعد جناب ترہ ترہ کے اپریٹ سے پہلے جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے وہ بار بار چیک کرتے ہیں آئی سائٹ چیک کرتے ہیں تاکہ اپریٹ کے وقت کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن نہ ہو اور یہاں پر ٹاک سب جو ہیں وہ میری ماما کو چیک کر رہے تھے اور سب سے پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ان کی رائٹ آنکھ کا اپریٹ ہوگا اور پھر دس دن کے ڈیفرنس کے بعد ان کی لیفٹ آنکھ کا اپریٹ ہوگا تو رائٹ آئے کا چیک اپ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ڈرابز ڈالے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی یہاں پر ہو جائیں گے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کمپلیکس قسم کا کانٹریکٹ ہے یہ کیوں ہوتا ہے تو موتیاں کئی قسم بھی ہوتے ہیں جی کچھ لوگوں میں جو جلدی موتیاں وہ آنکھ کی پیچھے جلدی کے لیے جوڑا ہوتا ہے تو اس قسم کا ایک خاص قسم کا موتیاں اس قسم پولر کیا کہتے ہیں تو جب یہ موتیاں نکالیں تو موتیاں پیچھے گریانے کے بھی رسک ہوتا ہے تو اس کو خاص technique سے کرنا کڑتا ہے تو جیسے میرا پینلس تھا اسی طرح اس میں کوئی رسکتیاں نہیں نہ ایک اکو ٹھیکا لگتا ہے لیسے ملتا شامل سے پیشن کرتا ہے یہ چھے سے ساتھ منت کی ہوتی ہیں پیشنٹ idée کو کرتا ہے اس پر ٹھیک فرائے سے Mg ٹھیک ٹھیک کو آنکھ ہمارے لیب کے جو انچارج ہیں ہمارے سینئر ہیں ابھی یہ لیب میں سارے ٹیسٹ کر لیں گے لیٹسی اور اس کے بعد جو ریپورٹس آتی ہیں اس کے بعد انکاوپریٹ کر لیتے ہیں اور اب باری ہے ناریل پانی پینے کی ناریل پانی انجوائے کر رہے ہیں جب بھی کسی انسان کا اپریٹ ہوتا ہے وہ بڑا ڈرہ ہوتا ہے تو بابا بھی تھوڑی گھپرائی بھی تھی تو میں نے کہا چلو ماما کو پلاتے ہیں ناریل پانی اور ماما نے کہا کہ ناریل پانی تو ختم بھی ہو گیا اور ہنی آپ کیا پی رہے ہو میں شیک شیک کونزا خجور کا اور ماما آپ یہ ناریل پانی زندہ باد جی تو آج سیکنڈ ڈے ہے اور آج سیکنڈ ڈے پہ میری ماما کی سرجری ہے ایک دن میں مطلب کمپلیٹ باڈی ٹیسٹ ہوئے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے چیک کرنا تھا کہ جو انسان جس کا اپریٹ ہونا ہوتا ہے کہ وہ الیجیبل ہے اس چیز کے لئے کہ نہیں کہ اس کا اپریٹ ہو بھی سکتا یا نہیں ہو سکتا اور ایک بات آپ نے پھر یاد رکھنی ہے کہ جو کم ایج کے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے کروایا تھا آئیلیسک سرجری تو آئیلیسک میں کیا ہوتا ہے کہ لیزر سے آپ کی آئی سائٹ بلکل ٹھیک کر دی جاتی ہے آئی لیزر سے آپ کی آئی سائٹ بلکل ٹھیک کر دی جاتی ہے اور کسی قسم کا آنک میں کوئی لینز نہیں لگتا آپ کی اوریجنل آنک ہی رہتی ہے لیکن جب آپ کی ایج ابو فورٹی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی آنک کے اندر جو ہے وہ لینز لگتا ہے اب لینز کی ڈیفرنٹ پرائسز ہوتی ہیں جو سب سے مہنگے والا لینز ہوتا ہے وہ ایک آنک میں لگانے کے لیے جو سرجری سمیت پیسے ہوتے ہیں وہ سیونٹی تھاؤزنڈ تک ہوتے ہیں اور اگر لینز آپ نے سستہ لگوانا ہے تو پھر آپ پچاس ہزار میں بھی کروا سکتے ہیں چالیس ہزار میں بھی کروا سکتے ہیں اور شاید تیس ہزار میں بھی کروا سکتے ہیں یہ آپ کی افورڈیبیلٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کی افورڈیبیلٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہم اپنی مدر کو جو لینز لگوا رہے ہیں وہ سب سے اچھا اور سب سے کوسٹی والا لینز لگوا رہے ہیں اس لئے سب کے پیکجز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ میرے ریفرنس سے ڈاکٹر شہزاد کو کال کریں گے یا آپ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ پوری طرح سے آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ پوری طرح سے آپ کے ساتھ تعبون بھی کریں گے اور آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے تو ابھی ہم ہسپٹل جا رہے ہیں اور ماما کا جو آپریٹ ہے اس میں تو میکسیمم دس پلٹ لگے گے اچھا جناب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ میری ماما کی اپریٹ سے پہلے یعنی کہ جو یہ کانسلنگ سمجھ لیں کر رہے تھے کہ تاکہ وہ بلکل فیرلیس ہو کر بنا گھبرائے اپریٹ کرائیں یہ ڈاکٹر وکار ہیں بہت ہی نائس ہیں انیستیزیا دینے کے لیے یہ وہاں موجود رہتے ہیں حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ڈاکٹرز کا سٹاف جو ہے وہ پروپر طریقے سے موجود ہوتا ہے جی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا ہے اب کیئر کے لیے سو اب آئیس کی سیجری ختم ہوگی ہے خاص کیئر نہیں ہوتی بلیزر کی سیجری نئے طریقے سے ہوتے اس میں بٹی کا ورہ یا سٹیشنی لگتا صرف یہ کہ آج آنکھوں میں گندہ پانی نہ جائے کوئی بٹی نہ جائے ایک دن کے لیے اٹھے ویٹھے 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 افسر ہیں جیسے مرزن کا دلچہ تکھائیں گیے کوئی خاص فریز نہیں صرف آئیس میں گندہ پانی اور مٹی ایک دو دن کے لیے 24 آرز کے بعد وہ اپنی آنکھیں اسمال کرلیں گے ہم بارہ گھنے پاڑی کھولیں گے پھر اپنی پھنی پھنے بھی استعمال کرنے سروع کردیں گے دو ہفتے کے لئے صرف انہوں میں کترے ڈالنے دو میں تین سے چارٹھ پاڑ بس احتیاط کے ہی ایک دن کے لیے ہوتی ہے کہ آنکھوں کو خوٹنا لگے ایک دن کے لیے یا آنک کے اندر کوئی گندہ پانے یا کوئی مٹی نہ جائے اور کبھی زیادہ اور جو لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تو آنکھ کوپریٹ ہوا ہمارے کم پیسہ لگے کسی کے زیادہ تو اس کی گیا ریزن ہوتی ہے لینز کچھ لینزز مہنگی ہوتے ہیں کچھ ہستے ہوتے ہیں خاص قسم کے ملٹی فوکل لینزز ہوتے ہیں صرف کسٹ ان لینزز کی وجہ سے سیجر کے بڑھ یا کام جاتی ہے اگر آپ کو پیسہ لینزز کی وجہ سے سیجر کے بڑھ یا کام جاتی ہے وہ کسٹ کانسٹ ہوتے ہیں صرف کسٹ آف لینزز سے فرق پڑتا ہے شکریہ 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 اچھا درک سب میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ کون سے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی فورن سرجری کردینی چاہیے اور کون سے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بھی ویٹ کرنا چاہیے اچھا فدیہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جیسے موتیا ندرہ فورن آپ پرائید کریں ہم سب کو سفید موتی ہے پرنا ہے کون بیماری نہیں ہے ایش کی ویسے جیسے ہم سب کے بال بائٹ ہو جاتے ہیں ہماری ہر پیشنٹ کے اپنی پرسنل لیڈز ہیں کسی کی جیسے تھوڑی سی دھندی بیجن ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی فورن میں اندرہ ساف کر دیں کچھ ریٹائیڈ لوگ ہیں مجھروں میں بیٹھے ہم کوئی ایکٹر پلان نہیں ہے جب تک ہمارا گزارا ہوں اور ہم کرتا رہیں اور جب ان کو ایک دن فیل ہوتا ہے کہ ان سے روز مارا کے کام گزارا نہیں ہوتا کلم کی سوجی کر سکتے ہیں جو ان کا روٹین کا کام اگر آپ کا چل رہا ہے تو آپ ویٹ کریں سفید موتی سے آپ اندھی کبھی نہیں ہوں گے جیتی بھی نظر کم ہوگی فورم جیسے سوجی لوگی واپس آجے گی اگر آپ کا پڑھتا ٹھیک ہے صرف یہ ہوتا ہے کچھ خاص قسم سفید موتی ہوتا ہے جیسے کالم ہوتی ہونے اگر دوسرا کا موتی ہوتا ہے سافذا پارچنڈ دے آپ أي یقینی ضرورات ceux at وقت دا زیام جواب ٹھیک ہوگی اثنو یہ آپ اچھتے ہیں اس کے لئے وہ لوگ اچھتے ہیں کہ اندھی ہو جاتا جب جو اندھی ہو جائیں بعی اس اس Koreum اعت Hannah's Whereck اگر آپ اندھی ہو جائیں اعتمار بھی طور شراب دوسرا کا عام ڈیمیج ہو رہی ہے نیرف ڈیمیج ہو رہی ہے آن کا پریشر بڑھ جانے سے سو وہ جو ہے اس کو ہمیں فوراں لاز کرنا چاہیے لیکن سفیت ہم ویٹ بھی پہلے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو میری ماما کی آئی سرجری ہو چکی ہے اور اب ہم ان کو لے کر گھر جائیں گے ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں آپ لوگوں نے سن لی ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ہسپٹل کے نمبرز ڈاکٹر صاحب کا نام اور ڈاکٹر شہزاد ان سب کے نمبرز میں یہاں پر منشن کر دوں گی میں پھر سے آپ کو پتاتی چلوں کہ اگر آپ کی ایج چالیس سال سے تھوڑی سی بھی کم ہے تو آپ کا جو آئے آپریٹ ہوگا لیزر وہ لیسک ہوگا جو ٹوٹلی پینلیس ہوگا اور اگر آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً پچاس سال ہے یا اس سے تھوڑی اباب ہے تو پھر آپ کی آنکھوں میں لینز ضرور لگے گا لیکن لینز کی جو کوالٹی ہے جو جس قسم کا لینز ماما کو لگایا گیا ہے اس کا نام بھی یہاں پر آپ کو میں منشن کر دوں گی ہم نے سب سے اچھا سب سے قیمتی والا لینز لگوایا ہے اور یہاں جو ہسپٹل ہے لہور میڈیکیر یہ سب سے بیسٹ ہسپٹلز میں سے ایک ہے آہ تو باقی جناب جی اگر آپ کو کوئی بھی آنکھوں سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو تو آپ بالکل فیرلیس ہو کر یہاں پر آئیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکمان